اسلام علیکم کیسے فیرز آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انسپائر لائف کی ایک اور انسپائرنگ ویڈیو میں خوش آمد اید کیسے چل رہے آپ لوگ کا رمضان ایوپ کہ اچھا گزر رہا ہوگا ہمارے یہاں پہ الحمدللہ روزے لمبے ہیں لیکن ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تو آپ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کا رمضان اچھا گزرے اور اگر آپ نے ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل سسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہمس جو کہ ایک میڈل ایسٹن سوس ہے بہت ہی سمپل جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا ایم ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ہم سمپل اور اچھے ریسپیز شیئر کریں تو یہ بھی بہت ہی سمپل ہے اور ایزی ٹو فالو سٹیپس کے ساتھ ہم جو ہے نا آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ سوس کیسے بنا سکتے ہیں بھائی یہ میرا فیوریٹ سوس ہے اور آئی ریلی لیویٹ تو آپ لوگ ٹرائے کریں یہ اور انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ بہت پسند آئے گا اور انٹاکو فیٹ یہ ہیلتھی بھی ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے انگریڈنس کی طرف جو انگریڈنس ہمیں چاہیے وہ ہے ایک ٹن چکپیس کا چنہ ٹن اس لئے میں ریکمنٹ کروں گا کہ اس کا ٹیسٹ زیادہ بہتر ہوگا جب آپ ہمس بنائیں گے جو نارمل چنے وہ بوائل کریں گے وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا جو ٹن والے کا ہوگا اس کا ویٹ ہے ٹن کے ساتھ 400 گرامز جب آپ یہ اس کا پانی ڈرین کریں گے تو یہ 240 ہوگا مطلب 160 گرامز جو ہے وہ پانی ہے لیکن ہم اس کے پانی کے ساتھ اسے بلینڈر میں ڈاریں گے 2 ٹیبل سپون پینٹ بٹر 1.5 ٹیبل سپون آلیف آئل 1.5 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹیبل سپون لیمن جیس جی بیوز تو آئیے چلتے ہیں پھر ہم یہ سٹیپس فرو کرتے ہیں یہ جو ہے ہمیں یہ چنہ یہ ہم اس میں اس کے پانی کے ساتھ ڈالیں گے اور اس کے بعد پینٹ بٹر جو ہے ہم اس میں یہ ڈالیں گے اور یہ ہو گیا اب ہم اس میں جو ہے وہ ہاف ٹی سپون لال مرچ آپ لال مرچ اس پیزائی کا ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو 1 ٹی سپون بھی فائن ہے اور یہ ہم نے 1 ٹی سپون اس میں وہ نمک اور یہ جو ہے لیمن وارڈر یہ ہم 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون لیمن وارڈر اور آلیف آئل وہ ہم 1 ٹی سپون آلیف آئل یہ سارے ہمارے انگریڈرنس ہو گئے تو بس یہ چند انگریڈرنس ہے بہت سمپل ایزی اور اور اب ہم پلینڈر چلائیں گے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار ہم اسے پھر چلائیں گے لیکن یہ آل موسٹ ریڈی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل لیکن بہت ہی مزیدار آ آ ایزی ریسیپی صرف دو تین انگریڈرنس ہیں جو آپ کو چاہیے اور زبردست سوس گھر پہ ریڈی تو اس کو فائنل ون لاس ٹائم چلاتے ہم اس کے بعد جو نا ہمارا سوس ریڈی سوس ہمارا سوس ریڈی سوس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یمی اور ہیلتھی بھی ہے اب ہم اس سوس ریڈی سوس سوس پلیٹ میں یہ دیکھ یہ بہت ہی زبردست اور آپ اسے ضرور ٹائی کیجئے گا یہ ہیلتھی بھی ہے اور ٹیس ٹی بھی ہے اور ایزی ہے بہت سمپل ہے گھر پہ بنایا آپ یہ ہم جو ہے ہم جو سپرنکل کریں گے لال مرچ ہاف ٹی سپون اور آلیو 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 ہاف ٹی سپون وہ بھی اس پہ ایس جو ہے نا یہ لال مرچ جو نا ہم اس پہ سپرنکل کریں گے ایس سپرنکل کریں گے بہت سی بہت بہت سی بہت بہت سی بہت سی لال مرچ اس پہ ذائقہ لے سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں بہت سی زبردست ہے اور مزیدار اور امید کرتا ہوں آپ لوگ اسے ٹرائے کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ لوگ کو کیسے لگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعا ومیاد رکھیں انشاءاللہ انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ